بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازن ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازن ساری فود سیکرٹس اللہ بھڑکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کی بہت زیادہ فرمائش پہ گول گپے کی ریسپی لے کے آئے ہوں اسے پانی پوری بھی کہتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا جو کھٹا ہے اس کی بھی ریسپی تیار ہوگی کمپلیٹ ریسپی ہے آپ نے بس ریسپی کو ان تک دیکھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے گول گپے کیوں نہیں پھولتے کیوں وہ سکر سے جاتے ہیں کٹھے ہو جاتے ہیں انشاءاللہ سٹیپ بہ سٹیپ ایک ایک پوائنٹ میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کی ریسپی خراب نہیں ہوگی یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپسوجی کا دو چمچ میدے کے اور ایک چھٹکی نمک لیا ہے میں نے ان سب کو مکس کر کے اور نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے گوند لینا ہے ٹھیک ہو گیا مطلب نورملی جیسے آپ گھر کاٹا گوندتے ہیں ویسے آپ نے اس کو گوند لینا ہے اور گوندنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے پیڑا بنا کے رکھ دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے بہت سیمپل یہاں تک لیکن اہم جو سٹیپ ہے وہ آگے جا کے آئیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اسی دوران ہم بنا لیں گے ہری چٹنی اس میں ہے ہمارے پاس ایک چمچ ہرا دھنیا ایک چمچ پودینہ ان کو آپ نے اچھی طرح سے دھو کے استعمال کرنے ہیں اور ایک قسمیں ہری مرچ چلی جائے گی اور ایک چھٹ کسمیں نمک بھی ایٹ کر دیتے ہیں تو یہ فریشی بنایا کریں آپ جب بھی آپ کوئی ریسپی بنائیں اگر آپ کے پاس پڑی ہو تو اس کو کوشش کیا کریں نہ ہیوز کریں فریش کیوشش بہتی ہوتی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں پیالی میں سائٹ پہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تیار اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے جو ڈو بڑی ہوئی تھی جو ہم نے پیڑا بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو ہم نے بیلنا ہے تو گول گپے بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا بندہ پاکستانی یا ایشین ہو جس کو گول گپے پسند نہ ہو دوستو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو تو سبسکرائب کر دیجئے آپ ماشاءاللہ سے ویڈیوز دیکھتے ہیں آپ کی محبت ہے پیار ہے مطلب ایک چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں یہ آپ کی محبت اور آپ کا اپنا پن ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے روٹی کا جو سائز ہے یہاں پہ وہ آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے یہ مستیک آپ کو قابل معافی نہیں یہ دیکھ لیں اتنی ہی باریک ہونی چاہیے یہ سب سے اہم سٹیپ ہے اب میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاؤں گا گول گپوں کی کٹنگ کوئی بھی آپ نے ڈھکن لینا ہے اس سائز کا میں نے آپ کو انگلی کے ساتھ اس لیے دکھایا تاہاں کہ آپ کو سائز کا بتا چل سکے زور سے اوپر وزن ڈال کے گھومانا ہے اور یہ ہو جائیں گی یہ دیکھیں automatically ہماری کٹنگ ہوگی کچھ لوگ چھوٹے پیڑے کرتے ہیں وہ درہ مشکل پروسیس ہے یہ ذرا آسان ہے باقی ڈو کو اٹھا لیں اور اس کا دوبارہ سے پیڑا بنا لیں گول گپوں میں گول گپے مشکل ہوتے ہیں لوگوں سے نہیں بن پاتے لیکن اگر آپ میری جو steps میں آپ کو جو tips بتاؤں گا ان کو آپ follow کریں گے تو ایسی کی تیسی گول گپے گولنا ہو اور پھولینا چلیں یہاں پہ ہماری جو گول گپوں کی کٹنگ ہے ہو چکی ہے اب یہاں بھی oil کو گرم کر کے جب آپ نے اس کو اندر ڈالنا ہے تو اس کے ساتھ چمس کے ساتھ آپ نے اس کو دباتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دبا کے رکھنا ہے یہ نہیں کہ اوپر چھوڑ دینا ہے مطلب دباتے رہنا اوپر نیچے کرتے رہنا اس کو اور جب یہ پھول جائے تو اس کو چھوڑ دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اوپر نیچے اوپر نیچے اس طرح سے یہی وہ tip ہے جو عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اور ان کے گول گپے جو ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں میں مجھے یاد نہیں رہا ورنہ میں ایک گول گپا ویسے بناتا بغیر اوپر نیچے کیے اور آپ دیکھتے کہ وہ سکڑ گیا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا کہ چمچ کے ساتھ اوپر نیچے اوپر نیچے کرتے رہنا آپ نے ٹھیک ہے اور دوسروں کو سائٹ پہ کر دینا تاکہ وہ لائٹ براؤن یا گولڈن کلر کے ہو جائیں بعد میں آپ نے ان کو نکال لینا ہے تو یہ وہ جب تک یہ پورا بھولنا چاہے بلکل راؤنٹ گولنا ہو جائے اس کے پانی کی ریسپی بھی بہت اہم ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور آسان ترین طریقے سے بتاؤں گا یہ پھر دیکھ لیں اوپر نیچے اوپر نیچے میں ریپیٹ باتوں کو کر لیتا ہوں شاید آپ کو بڑا لگتا ہو لیکن میری کوشش ہوتی ہے آپ کو جو مین پوائنٹ ہے وہ سمجھا دوں تو ماشاءاللہ جی گولگپے تیار ہیں اور ایک اور اہم چیز کھٹا پانی جو کہ لوگوں کو بہت پسند ہوتا ہے اس کے لیے املی کو میں نے بھیگو کے رکھا ہے کوئی دو تین گھنٹے سے اب اس کو میں پھینٹ لوں گا اور یہ دیکھیں آپ اس کو اب ہم ڈرین کر لیں گے اور تھوڑا سا پانی اور ایٹ کر لیں گے کیونکہ بہت زیادہ کھٹا نہیں کرنا کچھ لوگ اس میں ٹاٹری ڈالتے ہیں ویری ڈینجرس آپ نے نہیں ڈالنی یہ ماشاءاللہ ویسے ہی بہت کھٹا ہو جائے گا اب اس کے اندر جائے گا کالا نمک یہ ہے دو چھٹکی اور دو ایک چھٹکی اس میں جائے گی اجوائن اجوائن آپ کو پتا ہوگا آم سا منصال ہے یہ ہے پاوڈر زیرے کا ٹھیک ہے دو چھٹکی یہ جائے گا مکس کر لیتے ہیں اس کو اب اس میں آپ لال مرچ کا پاوڈر بھی ایک چھٹکی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہو تو یہ ہے ہمارے پاس آلو چھولے اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا آلو کو اور چنوں کو اور ہری مرچ بڑی کٹ کے اندر رکھ دی یہ ہماری جو ریسپی میں اس میں یوز ہوگی یہ چاٹ مسالہ میں نے اس کے اوپر ڈال دیا اور کوئی چیز اس میں نہیں جائے گی یہ اس طرح کے پلین ہی اچھے لگتے ہیں اب تیار کرتے ہیں گول گپا بہت ہی مزیدار سٹیپ جو ہے وہ آ چکا ہے تو یہاں پہ اس میں ہم سب چیزوں کو ایٹ کریں گے جو ہم نے تیار کی یہ ہے آلو چھولے آلو اور چنوں کو بوائل کیا ہوا ہے اور چاٹ مسالہ اس کے اوپر ہم نے لگایا ہوا ہے دہیں آپ ڈالیں گے اس میں اور یہ دہیں کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہے ہری چٹنی جو ہم نے بنائی تھی اور یہ ہے ہمارے پاس میٹھی چٹنی آپ کیچپ یوز کر سکتے ہیں ان کے اس آپ کے پاس نہیں ہے تو اور پھر اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ وہ کھٹا پانی اس کے بھڑتے ہیں اور آپ فیل کریں کہ یہ اب آپ کے موہ میں جانے والا ہے اور اس کی کھٹاز کو اس کی جو کرسپی سکن ہے گول گپے اس کو فیل کریے اور دیکھیں یہ کیسی ہے تو ماشاءاللہ میرے موہ میں پانی آرہا اگر آپ کے موہ میں پانی آتا ہوگا فائنل لکی طرح چلتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ کی شان رحمتیں نیمتیں اور بھرکتیں جو دی اس نے ہمارے کھانوں میں ہمارے ہاتھوں میں تو میرے پیار پیار دوستو یہ تھی گولگپوں کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر دیا ہوگا نہیں کیا تو کر دیں بھائی یہ آپ کی چاہت ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اپنا پن ہوتا ہے اور یہ ہمارے لئے آپ کا سمجھ لیں کہ ایک